اسلام علیکم ناظرین کرام ایم ڈی موبائل ٹریکس چینل کی طرف خوش امدید آئیشہ خاتون جن کا اصل نام ایش لا اسکان ہے یہ وہ اداکارہ ہے جنہوں نے اپنے کردار آئیشہ خاتون کے ذریعے مددہوں کے دلوں میں ایک احترام اور مقام بنایا ہے اور یہ براکوز اور عوض گئے طور کے بعد وہ تیسری اداکارہ ہے جو اس ڈرامے کے سیزن ون سے ہی کام کرتی چلی علف رہی ہے تو چونکہ اب انہوں نے یہ ڈراما چھوڑ دیا ہے تو یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اپ تیمور اور علفی دکھ دو جو کہ عائشہ خاتون اور گندوز بے کے بیٹے تھے تو ان کرداروں کا دیا ہے بنے گا کیا اب تیمور نئے سیزن میں شامل ہوں گے کیا علفی تو دو جن کا ذکر ہم سیزن تھری میں بھی سن چکے ہیں اور ان کی پیدائش کی خبر بھی ہمیں دی جا چکی ہے جبکہ سیزر فور کے بھی ایک سیم میں عائشہ خاتون علفی دکھتوں کا ذکر کرتی ہے تو کیا اب یہ کردار سیزن فاؤ میں علفی گاہ نہیں اور چونکہ یہ کردار ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے اور اس کی شہادت کا واقعہ اسی طرح اہم ہے جس طرح سیزن ٹو میں ساؤچی میں کے بیٹے میں ہو جا کے شہادت کا واقعہ تھا تو کیا احمد بزدیک اس تاریخی کردار کو بالکل اسی طرح بھول جائیں گے جس طرح بھول سانس چاوش حسن علیہ دوسرے تاریخی کرداروں کو بھول گئے ہیں اور کیا اب ہمیں ایک بار پھر سے کرنس عثمان میں محمد بزدیک کا دکھائی گئی تاریخ پر بھروسہ کرنا ہوگا اور ناظرین کرام سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ عائشہ خاتون کے جانے کے بعد کیا آپ کو تیمور اور علفی دکھتوں کو بھی نہیں دکھایا جائے گا کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو پھر یہ محمد بزدیک کی طرف سے دوسری بار ہوگا کہ وہ عثمان غازی کے خاندان کے انتہائی اہم افراد کو ایک تاریخی ڈامے میں بلکل فراموش کر دیں گے کیونکہ اس سے پہلے محمد بزدیک ساؤچی بیک کی شہادت کے بعد سچ بیکی فیملی کو کرلش عثمان سے بلکل علفات کر چکے ہیں اور ہمیں اب تک ساجد بیک کے بیٹے اردول کے بارے میں بھی نہیں کچھ بتایا گیا اور نہ ہی اس کردار کی انٹرنگ کروائی گئی ہے تو بہرحال آئیشہ خاتون کا کردار کرو عثمان سے چلا جائے گا اور اب اس شو میں لگتا ہے کہ ینگ جنریشن پر زیادہ فوکس کیا جائے گا یعنی کہ نئے سیزن میں جو نئے اداکار ینگ ہوں گے ان پر فوکس ہوگا اور ان میں اور خان اور ہولو فراز سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے کردار ہوں گے لیکن ویسے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ آئیشہ خاتون کا کردار محمد بزیر اور ان کے رائٹرز کی ٹیم نے اس ڈرامے سے کم کیا ہے یا پھر خود آئیشہ خاتون والی اداکارہ اس ڈرامے کو چھوڑ کر گئی ہے تو آئیشہ خاتون کے کردار کو ہم مس کریں گے جو کہ صحیح معنوں میں ہامانہ کی جگہ کرلش عثمان میں ان کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی تھی اے ٹی وی کی ویب سائٹ پر آلف ہے کہ ایک تمور دوبارہ اس ڈرامے میں علفی گا